آپ یہ پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ میرا کام جو رکاو ہے بچوں کے سکول یونیورسٹری میں داخلوں کے لیے مسائل میں جادو سے بھی لنکٹ نہیں کرنی چاہیے برحال جادو برحق ہے اور لوگ کرتے ہیں اور یہ رکاوٹے جو ہیں عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی ہمدرد زندگی کا آج کل کا جو دور چل رہا ہے ہمارے یہاں کام کم ہوتے ہیں کاموں میں رکاوٹ اور پریشانیاں مجھے جو سب سے زیادہ فون آتے ہیں اور جو لوگ اپنی پرابلم بتاتے ہیں اس میں نمبر ون کو کٹیگرائز کروں میں اگر کتنی پرسنٹ اپنا پرابلم جو ہیں وہ کس چیز سے ہیں تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب کاموں میں رکاوٹ ہے کام نہیں ہوتے کام اینڈ ٹائم پر آکے رک جاتے ہیں خواہ وہ رشتے ہوں رشتے بات چلتی ہے جی بات اینڈ تک جاتی ہے لیکن اینڈ میں آکے بات جو ہے وہ رک جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتی ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے یہ چیز جو ہے یہ اتنا زیادہ سننے میں آیا ہے اتنا زیادہ اس کا ذکر سنتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس پہ کام کیا جائے اور رکاوٹوں کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سم ٹائم اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ٹائم مقرر کیا ہے اور وہ چیزیں ڈلی ایک خاص ٹائم تک جا کے ہونی ہوتی ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں اور سم ٹائم کوئی حسد نظر کا معاملات ہوتے ہیں کبھی ہمارے یہاں آج کل جادو کا بہت زیادہ زور بھی ہے لیکن ہر چیزوں ہمیں جادو سے بھی لنکٹ نہیں کرنی چاہیے برحال جادو برحق ہے اور لوگ کرتے ہیں اور یہ رکاوٹیں جو ہیں ان کے حل کے لیے ہم کیا کریں تو یہ میں آپ کو ایک عمل ہے آپ اس کو وظیفے کی صورت میں کرنا چاہیں تو 21 دن بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں ایک عمل کی صورت میں شامل کر لیں تو کیونکہ رکاوٹ تو کوئی ایک رکاوٹ نہیں ہے ہماری زندگی میں تو ایک کام ہو رہا ہے دوسرا کام رک جاتا ہے اور اس طرح کے مسائل رہتے ہیں آپ نے نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد اولو آخر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے تین سو بار یا حسیبو تین سو بار یا حسیبو آپ وہ تین تصویہ سو دانے والی پڑھ سکتے ہیں اور ہارڈلی ٹین منٹس بھی نہیں لگتے اس پر آپ یہ پڑھ کر اب دعا کریں کہ اللہ میرا کام جو رکاو ہے بچوں کے سکول یونیورسٹری میں داخلوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں نوکری کے لیے پرابلم ہوتے ہیں رشتوں کے حوالے سے آپ یہ انشاءاللہ تعالی کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالی کے فضل سے کس طرح اس کا آپ کی رکاوٹی دور ہوتی ہے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں